اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آئی سی سبی کا جو رپورٹنٹ دے تھا ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے بتایا تھا کہ آئیول میں کیا کیا ہونے ہیں پھر ڈاکومنٹس ویریفیکشن کو ہم نے ڈسکس کیا پھر فوٹوکراتس ویریفیکشن کو ڈسکس کیا اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا ہائٹ اور ویٹ آپ کی جب میر ہوگی تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور آپ کا ویٹ کتنی ہے ویسے آپ کو ہائٹ اور ویٹ یاد ہونی چاہیے اپنی مگر جو آئی سی سبی کا جو رپورٹنٹ دے میں جو آپ کی میر کریں گے آئی سی سبی والے آپ نے وہ والی ہائٹ اور اپنا ویٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ لازمی یاد رکھنا ہے اس کے بعد چیز نمبر آپ کے الارٹ ہوتے ہیں اور رومز الارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد بائیوڈٹا فارم فیلنگ تھی جو کہ میں نے لاس ویڈیو میں نہیں کروائی اس کی وجہ یہ تھی کہ لاس ویڈیو جو تھی ہماری وہ دس منٹ سے ایک سید کر چکی تھی اور جو ہیومن سائکولوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو منیمم دس منٹ تک آپ پڑھائیں تو اس کو سمجھ جائے گی اور میکسیمم آپ کسی بھی بچے کو کسی بھی سٹوئنٹ کو آپ آدھر گھنٹہ پڑھائیں کیونکہ 30 منٹ کے بعد ہیومن برین ہے وہ ایسا کام نہیں کرتا جیسا کہ وہ 30 منٹ سے پہلے کر رہا ہوتا ہے اس لیے جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں ان میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ منیمم جو ہو وہ دس بارہ منٹ کی ہو اور جو میکسیمم ہو وہ 30 منٹ کی ہو اور اس سے ایکسیڈ نہ کر جائے کیونکہ اس کے بعد مجھے یہی لگتا ہے کہ جو میری جو باتیں ہیں وہ آپ کے سر سے اوپر سے گزر جائیں گی اس لیے لاس ویڈیو جو تھی وہ میری دس منٹ سے ایکسیڈ کر چکی تھی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیوز کام کروں ویڈیوز کی جو لینٹ ہے وہ کام ہو تو بائیوڈیوٹ افارم فیلنگ جو تھی وہ بہت امپارٹنٹ تھی اس کے لیے مجھے بہت ڈیٹیل میں کم سے کم 20 سے پچیسمنٹ کر لگتا چاہیے تھا تو اگر میں اس کو اسی پریویز ویڈیو میں کمبائن کرتا تو وہ 45 منٹ سے ایکسیڈ کر جاتی اس لیے جو بائیوڈیوٹ افارم فیلنگ ہے یہ میں آج کی ویڈیو میں کروں گے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے آج کی تھوڑی لینٹی ہوگی اور اس میں ہم پراپر ڈیٹیل سے بات کریں گے سو بائیوڈیوٹ افارم فیلنگ کی جو ٹیپس ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اب بائیوڈیوٹ افارم فیلنگ جو ہے وہ آپ کی لیے پارٹنڈ اس وجہ سے ہے کہ اس کی پر آپ کا جو جو ڈیپٹی پیزیڈنٹ کا جو انٹیگو ہے وہ پورا کا پورا آپ کا اس فارم کی پر بیس کرنے والا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو جی ٹیو ہوتا ہے وہ آپ کو گروپ کی جو پروفارمس ہے اس کی بیس پر وہ آپ کو ریکمینڈ یا پھر نارٹ ریکمینڈ کرتا ہے اور سیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کی جو سائک ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی بیس پر وہ آپ کو ریکمینڈ یا پھر نارٹ ریکمینڈ کرتا ہے اسی طرح جو ڈیپٹی پیزیڈنٹ ہے اس کے پاس اور باقی انفرمیشن نہیں ہوتی اگر انفرمیشن ہو بھی تو وہ اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتا جیسے وہ آپ کی جو سیکالوجی ہے وہ اس کو جیس نہیں کر سکتا اس لئے آپ نے جو اپنا جو مین فوکس رکھنا ہے اگر آپ نے ڈیپٹی پیزیڈنٹ سے اگر آپ نے ریکمینڈ ہونے تو ڈیپٹی پیزیڈنٹ کے پاس آپ کا بائیوڈوٹا فارم جائے گا سو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو بائیوڈوٹا فارم ہے یہ ایکول ویٹیج رکھتا ہے جیسا کہ آپ کا آپ کی جو سائک ٹیسٹ ہیں اور جیسے کہ آپ کا دو دن کا جو ڈیٹیو ہے ان کے ٹھیک ہے ڈیٹیو کے جتنے بھی ٹاسک ہیں ان کے برابر ہیں سو اس لئے یہ جو ویڈیو ہے یہ تھوڑی لنسی ہوگی اور اس میں وہ تمام ایکسپیکس جو ہیں وہ ہم ایکسپلین کریں گے جن کی بیس پہ ایک جیٹیو کسی بھی سکینریٹ کو ریکمینڈ یا پھر نارٹ ریکمینڈ کہاتا ہے ٹھیک ہے سو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابھی آپ نے اپنی ایک نوٹ بک رکھنی ہے سیپریٹ اور اگر نوٹ بک نہیں بھی رکھتے تو اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ایک سیپریٹ ڈائری رکھ لیں کیونکہ وہ آپ کو آگے فیچر میں بھی بہت کام آنے والی ہے تو آپ ایک کام کریں کہ ابھی اپنے پاس ایک نوٹ بک کیا پھر ایک ڈائری اوپن کر لیں اور سب سے پہلے جو آپ نے انفرمیشن آپ نے سیف کرنی ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے سیلف انفرمیشن ٹھیک ہے آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دے اپنی ڈائری کیوں پر جو فیمس پرسنیلٹیز جو پہلے ہسٹری میں گزری ہیں ان کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگر دیکھیں کسی کینیڈیٹ کا نام اگر حمزہ ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ حمزہ کا مطلب کیا ہے اور ہسٹری کے اندر کون کون سے ایسی فیمس پرسنیلٹیز گزری ہیں جن کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے جیسے اگر حمزہ ہے تو ہمارے اگر اسلامی پوائنٹ آف اسے دیکھیں تو ہمارے ایک صحابی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی بہت بہادر بہت زیادہ اچھے جنگزو گزری ہیں سو آپ کو سب سے پہلے اپنے نیم کا میننگ اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں آپ کی ایج کی طرف اب دیکھیں نارمل ایج اکثر کینیڈیٹرز اگر پوچھی جائے تو وہ وہ یہی کہہ جاتے ہیں کہ ہماری ایج جو ہے وہ ایٹین جیئرز ہے یا پھر ٹونٹی ون جیئرز ہے تو اگر تو آپ سے صرف ایج پوچھی جائے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ میری ایج ٹونٹی ٹو ایئرز ہے ٹونٹی ون جیئرز ہے یا پھر ایٹین جیئرز ہے جو بھی آپ کی ایج ہے مگر پائٹ اٹا فارم فیلنگ کیلئے آپ کی یہ صرف اتنی انفرمیشن جو ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنی جو ایج ہے وہ سال کے اندر بھی کیلکلیٹ کرنی ہے منس کے اندر بھی اور آپ نے ڈیس کے اندر بھی کیلکلیٹ کرنی ہے سو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک فرمولہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو کرنٹ ڈیٹ ہے اس میں سے آپ نے جو ڈیٹ آف برٹھ ہے اس کو مائنس کر لیں ٹھیک ہے سو ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ اب یہ ہے کہ آپ ابھی سے جائیں اور گوگل پہ جا کے اپنا جو ایج کلکلیٹر ہے اس کو اوپن کریں گوگل پہ آپ سرچ کریں ایج کلکلیٹر ٹھیک ہے وہاں پہ جب آپ اپنی ڈیٹ آف برٹھ لکھیں گے سو وہ آپ کی جو ڈیئرز بنت ہیں وہی بتا دے گا آپ کی جو منس بنت ہیں وہی بتا دے گا اور آپ کی جو ڈیئرز بنت ہیں وہی بتا دے گا اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اگر آپ کے پاس کلکلیٹر آ چکا ہے تو اس کی اوپر ریپورٹن ڈیئرز کی ڈیئرز لکھی ہوگی تو آپ نے جا کرنا ہے اپنے ریپورٹن ڈیئرز کی ڈیئرز کی اوپر اپنی جو ایج ہے وہ چیک کرنے ہیں کہ وہ کتنی ہے اب ریپورٹن ڈیئرز میں ایج چیک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آئیڈیٹر فارم فل کرنے ہوگی تو آپ نے اس ڈیئرز کی اوپر اپنی ایج لکھنی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ پہلے سے اگر آپ نے یہ میجر کی ہوگی کہ آپ کی ایج کتنی ہے آپ کے ملز کتنے بنتے ہیں آپ کی ڈیئرز کتنے بنتے ہیں تو پھر آپ کی لئے سانی ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی آج کے دن ہی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے اگر آپ کو کالٹ ریسیف ہو چکا ہے تو آپ نے اس ڈیئرز کی اوپر اپنی ایج فائنڈ ڈوٹ کرنی ہے اور اگر نہیں کالٹر ابھی تک آپ کو ملا آئی سیز بی کا تو پھر آپ نے اس چیز کو پینڈنگ میں نکھنا ہے یا تو آپ ابھی آج سے آج کی ڈیئرز پہ آپ جو ہے اپنی ایج فائنڈ ڈوٹ کر لیں اور پھر اس میں آپ باقی کی جو ڈیئرز ہے اس کو ایڈ کر لیں یہ کام آپ آئی سیز بی جانے سے پہلے آپ نے لازمی کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو ایج ہے اس کو اس کے بعد ہائٹ اور ویٹ کی طرف چلتے ہیں ہائٹ ویٹ اگر آپ پہلے میر کر لیں تو بہتر ہے اگر نہیں بھی میر کرتے تو جب آپ آئی سیز بی کی ریپورٹن ڈے میں جائے گے جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ لائٹ میں بتایا تھا کہ جب آپ ریپورٹ کرتے ہیں تو اسی ٹائم پہ آپ کی ہائٹ بھی میر کی جاتی اور آپ کا ویٹ بھی میر کی جاتا ہے تو اگر آپ پہلے میر کر لیں تو بہتر ہے اگر نہیں میر کرتے تو پھر سو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے سے اپنی ہائٹ اور اپنا جو ویٹ ہے وہ میر کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں جب آپ آئی سی بھی کل جائیں گے تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہائٹ کے اندر بھی اور ویٹ کے اندر بھی سو آپ نے یہ جو بائیڈ اٹر فارم ہے آپ نے اس کو پہلے سے سالف کر کے اپنے پاس لکھنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے سو آپ نے اپنی ہائٹ اور اپنا ویٹ جو ہے وہاں پہ اپنے پاس جو آپ کی جو نوٹ بک ہے اس میں آپ نے لکھ لینا ہے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور آپ کا ویٹ کتنی ہے اس کے بعد ایک اور جو پارٹنٹیز آتی ہے وہ آپ کیا آتے ہیں مارکس اب دیکھیں اکثر کیلی گیس کو اپنے مارکس یاد نہیں ہوتے جو کہ بہت زیادہ بوری بات ہے اور یہ بہت برا اپنے پرشن ڈالتی ہے ڈیپٹی بیزرینٹ کے اوپر آپ نے اتنی محنت کر کے آپ نے میٹرک پاس کی آپ نے اتنی محنت کر کے اپنا ایف ایس ای پاس کی آپ نے اتنی محنت کر کے بیچلس ڈگری کی ہوتی ہے سو آپ کو اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں اٹلیس آپ کو ان کے مارکس جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے اور صرف یاد نہیں ہونے چاہیے بلکہ آپ کو ایک 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 دیٹیل اگر تو آپ کی پرسنٹیج اگزیٹلی سیونٹی فائیف ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ ہے تو پھر آپ کی سکتے ہیں کہ سر نائنٹی پرسنٹ مگر آپ کی اور اگر آپ کی پرسنٹیج کچھ راؤنڈ فگرز میں جیسے نائنٹی فائیف پائنٹ سیکس نائنٹی فائیف پائنٹ سیون تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی جو پرسنٹیج اگر آپ سے انٹیو میں پوچھا جائے کہ what was your پرسنٹیج ان میٹرک یا پھر what was your پرسنٹیج ان ایف ایسی تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میری پرسنٹیج سیونٹی فائیف پرسنٹ ہے کیونکہ آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کی سیونٹی فائیف پائنٹ سیکس ہے سیونٹی فائیف پائنٹ سیون ہے تو اس سے کیا شو ہوگا اس سے یہ شو ہوگا کہ یہ بچہ اپنے ساتھ اپنے ساتھ سنسیر ہو بلکہ آپ نے انڈریکٹلی ان کو بتا رہے ہیں کہ sir i am a سنسیر پرسن ٹھیک ہے سو آپ نے یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ ججز کر لیتے ہیں کہ اس بندے کے نفس سنسیڈیٹی ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے سو مارکس کی بات ہو چکی کہ آپ نے مارکس میں کیا کرنا ہے اپنے جتنے بھی آپ کی جو کلاسز گزر چکی ہیں آپ نے جو اگزیپس دیئے ہیں ان کے جو مارکس ہیں وہ آپ کو اگزیپس جو مارکس ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے سو فرنس کے بارے میں جو انفرمیشن آپ کو پتا ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ فرنس کی اچھی آتے کون سی ہیں اور فرنس کی بری آتے کون کون سی ہیں فرنس کے نام پتا ہونے چاہیے اور فرنس ابھی کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فار ایکزمپل اگر آپ FSE کر چکے ہیں یا پھر آپ بیچلس کر چکے ہیں تو آپ کے جو فرینڈز ہیں یا تو پھر انہوں نے ایڈمیشن دے لیا ہوگا ماسٹرز میں یا پھر کہیں پہ جوب کر رہے ہوں گے یا پھر وہ بھی آپ کی طرح ICB کے لیے پرپیشن کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ ابھی میں جو فرینڈ ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ سے انٹیویو میں پوچھ جا سکتی ہیں سو آئیڈل پرسنیلٹی آپ نے کسی بھی ایسی فیمس بندے کو نہیں لکھنا یہاں پہ کہ جس کے بارے میں آپ کا جو انٹیویوئر ہے وہ انسومیشن رکھتا ہو اسے یہ ہوگا کہ جب آپ ہولی پرافیٹ کا لکھتے ہیں یا پھر آپ قائد ازم کا لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ آپ سے بہت زیادہ کوشن پوچھ سکتی سو آئیڈل پرسنیلٹی میں آپ نے یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ نے کسی ایسی فیمس بندے کو نہیں مینچن کرنا جس کے بارے میں ساری دنیا کو نالش ہو یا پھر آپ کا جو انٹیویوئر ہے وہ سب کچھ چانتا ہو ٹھیک ہے سو آپ نے آئیڈل پرسنیلٹی اپنی وول لکھنی ہے جس کے بارے میں صرف اور صرف آپ کے پاس انفرمیشن ہو اور اس کے علاوہ اور کسی کی پاس انفرمیشن نہ ہو تو اس میں آپ کے پاس کون کون آ سکتا ہے اس میں آپ کے پاس آپ کے پیرنٹس آ سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس آپ کے ٹیچر آ سکتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس آپ کی جو فیملی میں کوئی بھی اثر بندہ جو اچھی پوسٹ پہ ہو جس کے بارے میں صرف آپ کے پاس انفرمیشن ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ انٹیویو میں اگر آپ کوئی بھی انثر کر دیتے ہیں آئیڈل پرسنیلٹی کے بارے میں تو پھر آپ جو آنسل ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اب ان کے ایس اگر آپ نے قائدیزم کو اپنا آئیڈل رکھا ہوا ہے یہاں پہ تو پھر آپ سے کائیجزم کے بارے میں بہت سے کوشن کی جا سکتے ہیں ان کی ایڈیوکیشن کے بارے میں ان کی بائیو کے بارے میں ان کی فیملی کے بارے میں ان کی سرگرز کے بارے میں تو پھر آپ کو یہاں پہ بہت مسئلہ ہوگا تو آپ نے آئیڈل پرسنیلٹی جو آپ نے لکھنی ہے وہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے لکھنی ہے اور ٹپ یہی ہے کہ آپ نے وہ لکھنی ہے جس کے بارے میں صرف آپ کو پتہ ہو اس کے لئے کسی اور دوسرے بندے کو نہ پتہ ہو اب اس کے بعد آتے ہیں میرٹس و ڈی میرٹس یہ میں نے اپنا جو لیکچر 1 تھا اس میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرٹس و ڈی میرٹس کے بارے میں 100% ہر کینڈیڈٹ سے بجھا جاتا ہے کہ آپ کے میرٹس و ڈی میرٹس کتنے ہیں کیا کیا ہیں اور کون سے ہیں اس کے بارے میں آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ میرٹس جو ہیں وہ جا کے وہ جو میرے ڈی میرٹس ہیں وہ جا کے ہیں اب میرٹس اور ڈی میرٹس کا جو پورچن ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں سیکالوجیز ٹیسٹ میں جب ہم دوبارہ سے پڑھیں گے تو ہم وہاں پر ایکسپلین کر لیں فیلحال آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو میرٹس اور ڈی میرٹس اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں اور ان کو اچھی زیادہ سے یاد کرنے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں فیملی کی انفرمیشن کی طرف اب جب آپ اپنے بارے میں سب کچھ نوٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جو آپ نے چیز میرٹس کرنی ہے وہ آپ نے میرٹس کرنی ہے اپنے فادر کی کہ آپ کی فادر کی ڈیٹ او برس کیا ہے آپ کے فادر کی ایج کتنی ہے آپ کے فادر کی انکم کتنی ہے آپ کے فادر کی جو جوب ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں جو کمپلیٹ تو انفرمیشن ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے سیم کیس آپ کی مدر کے ساتھ بھی ہے اگر وہ کوئی جوب کر رہی ہے تو آپ کے پاس ان کی انفرمیشن بھی ہونی چاہیے اور آپ کی جو برادر کی جو انکم ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کی جو برادرز ہیں آپ کو ان کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونی چاہیے اور آپ کی جو سسٹرز ہیں ان کو بارے میں سب کچھ پتہ ہونی چاہیے لیٹس اگر آپ کی تین یا چار ممبر جو ہیں وہ ارننگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاروں کی سیپریٹ جو ہے ارننگ ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ آپ کے جو ارننگ ممبرز ہیں ان کی منتلی انکم کتنی بند رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے جو سیبلنگز ہیں آپ کو ان کی بارے میں سب کچھ انفرمیشن ہوئی چاہیے کہ ابھی وہ کس کلاس ہے تو پھر ان کی جو منتلی فی ہے وہ کتنی ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ انٹریو کے لیے جاتے ہیں تو جو ڈیٹری پیزیڈنٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تف کوسٹنس کے اوپر نہیں جاتا اپنے بارے میں اور آپ کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تا کہ جب آپ چار سے پانچ منٹ جب آپ آنسر کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ انٹریو میں ریلیکس ہو جاتے ہیں جب آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سے وہ تف کوسٹنس کی طرف چلتے ہیں تب پھر آپ سے تف کوسٹنس پوچھ جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو کوسٹنس ہے اس میں آپ نے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے غلطی نہیں کرنی آپ نے یہاں پہ جو اپنے جو آنسر ہیں وہ آپ نے ایکزیک بتانے ہیں اور ٹھیک ٹھیک بتانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں کنٹری کے طرح سو ہم نے پہلے دو پوشن ہم نے کور کر لی ہیں جس میں سیلف انفرمیشن ہے اور آپ کی جو فیملی کی جو انفرمیشن ہے وہ آتی ہے اب ان پوشن میں میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی ایسا کوئی کوسن اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے لازمی آنسر کرنے اور آپ نے سوری صاحب نہیں کہنا یا پھر آپ نے غلط انفرمیشن نہیں دینی ٹھیک ہے اب باقی جو دو آپ کے پاس پوشن آتے ہیں جو کہ آپ کا جو کنٹری ہے اور آپ کی جو دیفیرس فورس انفرمیشن ہے یہ پوشن تھوڑا سا لائیٹ ایس کمپیرڈ ٹو دو اباؤف ٹو کیسز ٹھیک ہے سو اگر ان کیسز میں اگر آپ آنسر نہیں بھی کر پاتے تو یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے مگر ان دو پوشن میں آپ نے میسٹیک نہیں کرنی اب کنٹری کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے جی وہ انفرمیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنٹری کہاں سے آپ نے انفرمیشن لکھنے شروع کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے شروع کرنا ہے اپنے شہر سے کہ آپ کس شہر سے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کے نام کی وجہ کیا ہے کہ اس شہر کوئی نام جیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے شہر کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس شہر کے اندر کیا کیا خاص باتیں ہیں ٹھیک ہے جیسے کوئی بھی کینڈیڈ اپنے شہر کے کوئی خاص بار بتا سکتا ہے مگر آپ نے یہ چیز معنی لکھنی ہے کہ آپ نے جھوٹی بات نہیں بتانی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شہر کے بارے میں غلط بات بتا رہے ہیں اور وہ آپ کا جو انٹریو ہوا رہے ہیں وہ بھی اسے شہر سے ہو اور وہ پھر اس کو پتہ جال جائے کر کہ یہ بات تو جھوٹی ہے یا پھر یہ بات تو اس نے کبھی سنی بھی نہیں ہے تو آپ نے وہ چیز نہیں اپنے سے من کرت چکانی ہے وہ نہیں پھر اس کے علاوہ آپ نے جلنا ہے اپنے پرویس کی طرف پرویس میں آپ کا لیٹس اگر آپ کے بھی کیس ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کے پی کے کا بھی جو وزیر آلہ ہے وہ کون ہے اس کے علاوہ آپ کا جو گورنر ہے وہ کون ہے اور آپ کا جو آئی جی پولیس ہے وہ کون ہے سو یہ کچھ انفرمیشن ہے جو آپ کو پتہ ہوئی اس کے بعد بہت اپورٹن ٹرم جو ہے وہ آپ کے نیبرز ہیں آپ سے یہ لازمی کوئسن جو ہے وہ انٹریویں پوچھا جائے گا کہ پاکستان جو ہے اس کے نارت ویس میں کیا ہے پاکستان کے ویس میں کیا ہے پاکستان کے ایس میں کیا ہے یا پاکستان کے ساؤت ویس میں کیا ہے سو اس کون کو آپ نے بہت زیادہ اچھے سے پیپیر کر کے جانے ہیں آپ کو تھوڑا سا میپ کا انتازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے نارت ویس میں کیا ہے پاکستان کے ویس میں کیا ہے پاکستان کے ساؤت ویس میں کیا ہے آپ کو اس طرح کی جو انفرمیشن ہے نا یہ آپ کو 100% پتہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو کوئیسن ہے یہ بہت سے کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا کہ پتہ ہے یہ پاکستان کے ویسٹ میں کیا ہے پاکستان کے ایسٹ میں کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوئیسن آپ سے پوچھ جا سکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو باؤنڈری لائنز ہیں وہ کہاں کہاں کس کے ساتھ ہے لوسی کی جو لیندھ ہے وہ کتنی ہے اس طرح کی جو انفرمیشن ہے یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کے بعد جو فورت پوشن آپ کا جو آتا ہے وہ آتا ہے دیفینس فورسز کا اب یہ وہ پوشن ہے جہاں سے آپ اپنے انٹیویور کو یہ بات پروف کر سکتے ہیں کہ آپ کو آرمی ایر فورس یا پھر نیوی میں آنے کا کتنا پیشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ سے کوئی کوئی کوئیسن پوچھے جائے تو آپ کے پاس یہ گولڈن چانس ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ اپنے انٹیویور کو اپریس کر لیں کہ آپ کتنا مطلب پیشنیٹ ہیں اور ایر فورس کیلئے آرمی کیلئے پھر نیوی کیلئے سو اس طرح کی کوئیسن آپ سے جب بھی پوچھے جائیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ لازمی آنسٹ کرنا ہے اور اگر آپ ایر فورس میں اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایر فورس کی ساری جو رینکس ہیں وہ یاد ہونی چاہیے اور ان کے جو ایکوڑنٹ بنتے ہیں آرمی میں وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اکثر یہ کینڈیٹ سے پوچھے جا سکتا ہے کہ ایر فورس کا جو سکوارڈنٹ لیڈر ہے وہ آرمی کی کس رینک کے ایکوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوشش آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ آپ نے بڑا کانفیڈنٹلی آپ نے آنسٹ کرنے تاکہ یہ شو ہو جائے کہ آپ بہت پیشنیٹ ہیں آپ نے ڈیریکٹل نہیں کہنا کہ میرے آرمی کیلئے میں بہت پیشنیٹ ہوں مجھے بہت شوک ہے آرمی آنے کا مجھے ایر فورس میں آنے کا مجھے بہت شوک ہے بلکہ آپ نے اس طرح آپ نے انڈیریکٹلی جو آپ کا انٹریوئر ہے آپ نے اس کو انڈیریکٹلی بتانا ہے کہ مجھے بہت زیادہ شوک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے کوششن اگر آپ سے پوچھے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ریکیمنیشن کی بہت نزدیک ہے اور ڈیپٹی پیزیڈنٹ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کو وہ ریکیمنٹ کر لیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی جو کوششن ہے یہ بہت زیادہ گولٹن کوششن ہے اب ایک اور جیس جو آتی ہے وہ آپ کے آتے ہیں ہیروز جیسے آرمی کے مجھے عزیز بٹی ہیں ایر فورس کے راشت منحاس ہے اس طرح کے جو ہیروز رہے ہیں آپ گزرے ہیں اس لیے میں آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے وارز کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے پاکستان انڈیا کی جو وارز ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ہونی چاہیے اس طرح آپریشن ضرب عزب اور آپریشن رد الفساد آپ کو پتا ہونا چاہیے کیوں لڑا گیا کیا اس کے پیچھے پیکریزنس تھے اور پاکستان آرمی اور ریفورس کا کیا رول تھا اس میں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ جو فور سٹیجز ہیں بارے دیٹر فارم فل کرنے سے پہلے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں بارے دیٹر فارم کی طرف اب اگر آپ کے پاس یہ ساری انفرمیشن آپ نے فیچ کر لی ہے آپ نے پاس نوٹ کر لی ہے تو بس پھر اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بارے دیٹر فارم کو 90% آپ نے فل کر لی ہے اب بارے دیٹر فارم فل کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بارے دیٹر فارم ہے یہ میں اپنے جو فیس بک کا پیجہ میں اس پر ابروڈ کرلوں گا اگر تو آپ کو آپ کے پاس ہے تو اچھی بات ہے ویلنگوٹ اگر نہیں ہے تو آپ وہاں سے اس کا پرینٹ نکلوا سکتے ہیں سو آپ نے گیا کرنا ہے آپ نے اس کا جو پرینٹ ہے وہ نکلوا لیے لے اپنے پاس اور کم سے کم تیچار کاپیز آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کی سو آپ نے اگر یہ سارے نوٹس بنا لی ہیں جیسے یہ سیلپن کامیشن تھی فیملی کی کنٹری کی اور ڈیفینس کی اگر آپ کے پاس یہ سارے نوٹس بن چکی ہیں تو اب ان کو دیکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بائیوڈٹر فارم فیل کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ بائیوڈٹر فارم فیل کر لیا اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر زبانی فیل کریں اور تیسی دفعہ پھر زبانی فیل کریں سو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بائیوڈٹر فارم کے اوپر جو گھرے پھینک ہو جائے گی اور یقین کریں کہ آپ کا جو ڈیپٹی پیزیڈنٹ کا جو آپ کا انٹریو ہوگا وہ بہت اچھا ہونے والا ہے اگر آپ نے میری جو انسٹرکشن ہے یہاں پہ یہ والی ساری انسٹرکشن جو تھی وہ آپ نے ان کو اگر فالو کیا ابھی چلتے ہیں بائیوڈر فارم کی طرف سو یہ رہی ہے آپ کی بائیوڈرٹر شیٹ آپ اس کو پرینڈ نکل واقع اپنے پاس رکھ لیں اور کم سے کم تین کاپیز آپ کے پاس ہونے چاہیے اب اس کو ہم فیل کرنا شکریہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنی ہائیٹ لکھنی ہوگی اور یہ جو آپ کا جو بیٹس یا پھر آئیڈنٹی ہوگی یہ آپ کو آئیسیس بھی والے بتا دیں گے اس کے بعد آپ کا جو ویٹ ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بھی آپ نے یہاں پہ فیل کر دینا ہے اب کورس آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ نے پی ایم ای لانگ کورس میں اپلائی کیا ہے آپ نے سی ای ای میں اپلائی کیا ہے یا پھر آپ نے ڈی سی سی میں اپلائی کیا یا پھر آپ کی جو ایڈیوکیشن برانچ ہے وہ ہو سکتی ہے سو جو بھی آپ کا کورس ہوگا یہ جو دو بلینکس ہیں یہ والی یہ آپ کو آئیسی بھی والے بتا دیں گے اس کے بعد ایڈنٹیفکیشن مارک کر آپ کا کوئی ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھتے نہیں اور ڈیٹ یہاں پہ آپ کی وہی ہوگی جو ریپورٹنڈ ڈیٹ آپ کی جو کالیٹر ہے اس پہ جو لکھی ہوتی ہے وہی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی اس کے بعد سٹیشن آپ کا یہاں پہ آتا ہے سٹیشن آپ کا کوہارٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا گجرہ والا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ملجیر کا بھی ہو سکتا ہے آپ جس سٹیشن پہ ہو آپ نے وہ لکھتے نہیں اس کے بعد نیم آپ نے اپنا لکھنا ہے اور نیم آپ نے وہی لکھنا ہے جو کہ آپ کا ریجسٹریشن سلپ پہ آپ نے لکھا تھا یا پھر آپ نے جو آئیس بی جانے سے پہلے جو آپ نے بائیوٹر شیٹ جو فیل کی تھی اس پہ جو آپ نے اپنا نیم لکھا تھا آپ نے ایکزیک ٹکلک ہوئی لکھا اس کے بعد فادرز نیم وہ بھی اپنے کیپٹل میں لکھنا ہے اور آپ کی جو ڈیٹ آف برت ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اب یہاں پہ پہلے آپ لکھیں گے اپنی ڈیٹ آف برت اور یہ وہ پوشن ہے جس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کو اپنی جو ایج ہے وہ آپ کو اپنے پہلے ہی کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کلٹر آیا ہوگا تو آپ نے یہ کام پہلے کیا ہوگا یہاں پہ آپ نے بس فیل کرنا ہے اس کو اس کے بعد آپ کی آتی ہے فادرز کی اوکوپیشن اب یہ بھی آپ نے پہلے سے نورٹس بنائی ہوئے ہوں گے کہ آپ کے فادر کی انکم کتنی ہے فادر کی کولیفیکیشن کتنی تھی فادر کی ہماری جو ٹوٹل فیملی انکم بنتی ہے وہ کتنی ہے اچھا اس میں سے آپ سے لازل کو سن پھوچھا جائے کہ آپ کی فادر کی انکم کتنی ہے اور آپ کی ٹوٹل فیملی انکم کتنی ہے سو آپ کو آپ کی جو انکم جتنی بنتی ہے آپ نے ایسا پہ لکھتے نہیں ہے اس کے بعد آپ آگے ہے how many brothers and sisters including that سو آپ کی جو ٹوٹل بہن بھائی ہیں آپ نے وہ یہاں پہ منشن کرنا ہے وہ جہاں پہ اپنا جو آرڈر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ آرڈر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ دیسنڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے نیکسٹ جو آپ کہاتا ہے brothers occupation آتی ہے brothers occupation میں اگر تو وہ کوئی جاب کر رہے تو آپ اس کا جو occupation ہے وہ لکھ لیں تو اگر وہ student ہے تو بس آپ یہاں پہ لکھ لیں student اس کے بعد religion آپ کا جو بھی ہے اگر آپ مسلم ہے تو آپ یہاں پہ لکھ لیں اسلام اور اگر آپ نان مسلم ہے تو آپ کا جو بھی religion ہے وہ یہاں پہ منشن کر لیں اب اسلام میں آپ کے پاس سیکٹ جو ہے وہ آتا ہے سونی شیعہ آپ نے سیکٹ میں جو سب سیکٹ ہے آپ نے وہ نہیں لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ سنی یا پھر شیعہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا کسی دوسرے تیسرے سیکٹ سے آپ کا relation ہے تو پہلے آپ وہ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ caste اور sub caste یہ چیز پہ آپ نے آج ہی آپ نے find out کرنے ہے کہ آپ کی caste کی ہے اور آپ کی جو sub caste ہے وہ کیا ہے اب mother's tongue آپ نے لکھنی ہے mother's tongue میں آپ کی جو مادری زبان ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں جیسے کئی لوگ کی مادری زبان پنجابی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ پنجابی لکھ لیں اگر پخت انخواہ سے ہیں تو وہ پشتوں لکھ لیں اگر ہزارے سائیڈ سے ہیں تو وہ ہن کو لکھ لیں تو یہ آپ کی مدد آج آجائے گی اب یہ آپ کا جو married اور single تو یہاں پہ obviously اگر آپ نے پی اے میں لانگ کورس میں اپلائی کیا ہے یا پھر آپ نے air force میں اپلائی کیا ہے GDP کے لئے تو پھر آپ single ہوں گے یا پہ آپ کا ہوگا اگر آپ نے شادی کی ہوئی ہے تو پھر آپ کی شادی کی کتنے سال ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ وہ لکھیں گے اور اگر آپ worn replicate ہے تو پھر آپ نے اپنے husband کا name یہاں پہ لکھنے اپنے husband کی جو وہ آپ نے لکھنی ہے agent اب آپ اگر آپ male ہے تو پھر آپ نے اپنی wife کی جو occupation وہ یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا جو Noは't یہاں پہ لکھتے ہیں ہیں سو یہاں پہ آپ نے اپنی فیورٹ پرسنیلٹی یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے سو جیسے میں لاس سلائیڈی میناں کو بتایا تھا کہ آپ نے فیورٹ پرسنیلٹی آپ نے وہ رکھنی ہے جس کے بارے میں صرف آپ کے پاس اتفرمیشن ہو اور آپ سے زیادہ کوشش ناصر نہ کی جا سکے ہو اور پھر یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ایسا اچھا سو کوئی حضر لکھنے تھے جس کے جیسے آپ نے ان کو اپنا فیورٹ پرسنیلٹی بولا ہے اب سیکنڈ ڈیبل کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ ڈیبل میں اگر آپ نے اگر آپ ریپیٹر ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا جو پیویس ریکارڈ ہے آپ وہ لکھیں گے آپ نے اپنا بیش لکھنا ہے ایڈنٹی نمبر جو آپ کا چس نمر ہوگا آپ نے وہ لکھنی ہے اور یہاں پہ جو آپ کا کورس ہوگا جس کورس میں آپ نے اپلائی کیا تھا آپ نے جی ڈی پی کے لئے اپلائی کیا تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جی ڈی پی ڈیٹ چو ہوگی اور پھر ریزلٹ میں آپ ریکمینڈڈ تھے یا پھر آپ ناٹ ریکمینڈڈ تھے آپ کو لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا میڈیکل ریزلٹ آپ نے اگر میڈیکل بھی دیا تھا اور اس کا جو کچھ تا کچھ ریزلٹ ہے آپ نے وہ بھی لکھنے اگر آپ فرس ٹائم اپیئر ہو رہے ہیں تو بس پھر آپ نے یہاں پہ مطلب ناٹ ابلیکے میں لکھتے ہیں ٹیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں آپ کے ایڈکیشن کی طرف یہاں پہ آپ نے اپنے جتنے بھی آپ نے سکول اٹینٹ کی ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جہاں سے میٹرک کی ہے آپ نے اس سکول کا نام یہاں پہ لکھتیا اور جتنے آپ کے مارکس تھے یا آپ کے جو پرسنٹرکس تھے وہ آپ نے یہاں پہ لکھتے نہیں اور اگر آپ بہت بریلینڈ سٹوڈنٹ رہے ہیں آپ کو کوئی ناکی سکالرشپ ملی ہے تو پھر آپ نے وہ یہاں پہ mention کر دی نہیں ہے سیم کیس آپ کا F.A. یا پھر F.A.C. کا آئے گا اور B.A. B.A.C. کا آئے گا اگر آپ نے higher education بھی کی ہوئی ہے جیسے ماسلہ آپ نے کی تو پھر آپ اس کی information بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں اور یہاں ادرس میں اگر آپ نے درست نظامی کا کوئی course کیا ہے یا اگر آپ حفظ قرآن ہے تو پھر آپ یہاں پہ وہ mention کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا اس کی جو information آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی آتی ہیں social activities اب social آپ school college میں آپ کتنا social رہے ہیں آپ کی جو activities ہیں وہ کیا کیا تھی آپ نے وہ یہاں پہ mention کر لینی ہے اور یہاں پہ آپ نے social activities کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کن کن societies میں آپ active رہے ہیں اور کیا کیا position آپ نے وہاں پہ سنبھالی تھی اس کے بعد game and sports کا جو table آتا ہے اس کے طرف چلتے ہیں game and sports میں آپ نے کوشش کرتے ہیں صرف وہی game یا sports آپ mention کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کے پاس 100% مالش ہو ٹھیک ہے اگر آپ cricket کھیل دیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے پیش کی لینس کتنی ہوتی ہے یا پھر پاکستان کی جو cricket team ہے اس نے کون کون سے کپ چیتے ہیں ابھی cricket team کا captain کون ہے اگر آپ football کھیلتے ہیں تو پھر آپ کو football کی بارے میں سب کچھ پتا ہونا چاہیے hockey player ہیں تو آپ کو hockey player میں ساری information ہونی چاہیے اور اس لئے پھر آپ نے یہاں پہ وہ game لکھنی ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس information ہو تو اگر آپ cricket کھیلتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ لیں کہ میں ایک cricket کھیلتا رہا ہوں اور پھر آپ لکھ لیں کہ کالیج کی team تھی یا پھر انیورسٹی کی team تھی وہ آپ یہاں پہ mention کر لیں اور یہاں پہ آپ کی position آجائے گی آپ opening batsman تھے آپ attacker ball تھے آپ captain تھے آپ کیا تھے وہ سب کچھ آپ نے یہاں پہ لکھتے ہیں سو اس کے بعد چلتے ہیں next portion کی طرف جو ہے آپ کا hustle life کے بارے میں سو اگر آپ نے hustle life گزاری ہے تو آپ یہاں پہ mention سو یہاں پہ آپ نے لکھتے رہے yes or no according to your situation اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے how long مطلب کہ کتنا عرصہ آپ hustle میں رہے ہیں اور آپ کی age کیا تھی اس time سو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ hustle میں رہے ہیں اور آپ نے یہاں پہ mention کیا ہے تو پھر آپ سے hustle کے بارے میں بہت سے question کیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک لحاظ سے plus point بھی ہے کہ آپ نے اگر آپ hustle میں رہے ہیں تو پھر آپ نے adjustability آپ نے سیکھی ہوگی آپ نے flexibility آپ نے سیکھی ہوگی آپ نے manage کرنا سیکھا اگر آپ گھر سے باہر جواب ہوتے ہیں تو آپ کیسے manage کرتے ہیں سو یہ آپ کی دی ایک plus point تو ہے مگر یہاں کہ آپ سے اس بارے میں question اثر کیے جائیں گے بہت chances ہے کہ آپ سے یہاں پہ sex related question جو ہے وہ بھی پوچھے جائیں ٹھیک ہے سو اگر آپ hustle میں رہے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی question کے لیے لیڈی جائیں اور کیا آنسر کرنے ہیں اب آپ میں depend کرتے ہیں کہ آپ کی جو life ہی وہ کیسے گزری ہے hostel میں اس کے بعد آپ جو b part ہے وہ آتا ہے have you travel ever not if yes country durational stay اب یہاں پہ میں آپ کو advise کروں گا کہ آپ یہاں پہ not applicable یا پھر no لکھ لیں اور اگر کوئی بہت بڑا reason تھا باہر travel کرنے کا جیسے حج یا پھر عمرہ تو بس پھر آپ یہاں پہ mention کر لیں کہ yes saudi arabia and durational stay آپ لکھ لیں آپ کا ایک منتھ تھا یا پھر دو منتھ جتنے بھی آپ نے آپ نے اپنا time وہاں پہ گزارہ آپ کو لکھ سکتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد next portion ہے آپ کا what type of friends do you would like to have اب یہاں پہ آپ نے جو merits آپ نے لکھے ہوں گے وہاں سے آپ نے ایک سے دو چیزیں اٹھا کے وہ یہاں پہ آپ نے لکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے merits جو آپ نے اپنے بارے میں لکھے ہوں گے آپ نے exactly وہی چیزیں یہاں پہ اٹھا کے لکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے change نہیں ہونا اس کے بعد deep art ہے آپ کا your interest اور hobbies so hobbies آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے اپنی جو hobbies ہیں وہ healthy hobbies لکھنی ہے آپ نے facebook آپ نے whatsapp twitter اس طرح کی جو hobbies ہیں وہ نہیں لکھنی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو house riding کا شوق ہے آپ gym کے بارے میں لکھ سکتے ہیں آپ book reading کے بارے میں novel reading اس کے علاوہ آپ کی جو poetry ہے وہ آپ کی hobby ہو سکتی ہے مگر یہ ہے کہ اگر آپ کی جو بھی یہاں پہ hobby یا اپنا interest لکھتے ہیں آپ سے اس کے بارے میں بھی کوئسن آنسر کیے جائیں گے اور وہ کوئسن آنسر آپ سے dipty بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ کا psychology step ہو بھی آپ سے اس سے later آپ کوئسن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی hobby لکھی ہے book reading تو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کون کونسی books پڑتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنا poetry وغیرہ کا کچھ لکھا ہے تو پھر وہ آپ سے poetry سن سکتے ہیں کہ آپ poetry سنائیں آپ کے جو favorite poet ہیں وہ کون ہے book novels کے بارے میں اگر آپ نے لکھا ہے تو پھر وہ آپ سے novels کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو آپ question کے ساتھ وہ indirectly آپ اس کو use کریں گے اور وہ کہاں پہ یوز ہوگی میں آپ بتاتا ہوں جب آپ گپٹی بیزرین کے پاس جائیں یا پھر جب آپ سائیکل سر ہم غریبوں کی مدد کریں سر ہم زکاة دیں سر ہم یہ کریں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے اس طرح پہ شو آف نہیں کرنا کہ آپ اس کو impress کرنے کوشش کر رہے ہیں آپ اگر نارمل بندے کے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو وہ کیا کرے گا تو آپ نے یہ ایسی آنسر نہیں کرنے کے سر میں غریبوں کی مدد کروں گا آپ نے اپنا جو انٹرسٹ ہے اس کو مائن میں لے کے آنا ہے اور اس انٹرسٹ سے ریلیٹڈ آپ نے آنسر دینا ہے لیٹسے آپ یہ اگر آپ کو جیو وغیرہ کا شوق ہے تو آپ بنا وں بزنس کروں گا پھر اگر آپ کو سن پوچھا جائے کہ تم آر پاس ایک کروڑ ہوگا تو تم غریبوں کی مدد نہیں کر تو آپ نے وہاں پہ اپنا آنسر ایسے کرنا ہے جب میں بزنس کروں گا میں کوئی کمپنی ہمیں ابو کو حج کرواؤں گا تو حج تو بچے ایک لاکھ دو لاکھ میں حج ہو جاتا ہے پھر آپ پاس باقی جو پیسے بچتے ہیں ان کا کیا کرنے تو آتا ہے کہ village or town so اگر آپ village سے ہیں تو آپ لکھ لیں village اور اگر آپ لکھ لیں town place of birth آپ لکھنی ہے اور state آپ لکھنے اس کے بعد سیونتھ پوشن ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کبھی بھی yes نہیں لکھنا یہاں پہ لکھنا ہے not applicable اس کے بعد اگر آپ ان فورس میں رہے ہیں اکثر کنیڈیٹس ہوتے ہیں جو سکاؤٹس غرہ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ لکھتے نہیں ویسے آپ کو اس کی بزرورت نہیں آپ یہاں بھی لکھ لیں not applicable اور یہاں بھی لکھ اس کے بعد آپ کے فردر کی جو ایج ہے وہ اگر ان کی ڈیتھ ہو چکے پھر آپ نے ان کی ایج یہاں پہ لکھتے نہیں ہے یہی کیس ہے اپنی مدر کی ایج اور پھر آپ کے فردر کی ایج جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہوگی یہاں پہ آجاتا ہے ان کا cause of death اور پھر آپ آجاتا ہے did your father marry یہ بہت so یہاں پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ i am a regular student آپ یہ نہیں لکھنا کہ آپ بہت absent رہے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ لکھ لیں i am a regular student اس کے بعد what surgical operation you have undergone اگر آپ کوئی بہت بڑا operation ہوا ہے جیسے surgery وغیر آپ کی ہر سائز ہوتی ہے یا پھر اگر بڑا operation ہوا ہے تو پھر آپ لکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی بات تھی تو پھر آپ اس کو یہاں لکھ لیں not applicable so see option have were you ever knocked out unconscious by a fault or accident and for how long یہاں بھی لکھ not applicable did you ever suffer from the following یہاں بھی آپ لکھ لیں not applicable یہ چیزیں آپ نے mention نہیں کرنی اس کے بعد 11 ہے اپنے جو بھائی ہیں اور بہنیں آپ نے ان کو mention کرنی ہے اور اپنے آپ کو mention کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھنا ہے B for brother and S for sister اور اگر آپ کوئی step brother sister ہے تو پھر آپ نے S B and S لکھ ہے اور اس کے بعد جو آپ کا اپنا ہے وہ آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ میں اپنا B میں لکھنا بلکہ آپ نے اپنا جو لکھنا ہے X ان candidates کے لئے ہیں جو کہ already serving ہوتے ہیں جیسے اکثر candidates ہوتے ہیں ائر من ہوتے ہیں جیسے پائی ہوتے ہیں جو ائر من وغیرہ ہوتے ہیں وہ کمیشن کے لئے پلائی کر سکتے ہیں یہ portion ان کے لئے تو انہوں نے اپنا یہاں پہ سروریس نمبر لکھنا ہے ٹائپ آف کمیشن لکھنا ہے ڈیٹ آف کمیشن لکھنا سروریس آپ نے کتنی دی ہے سب کچھ آپ پہ لکھتے نہیں ٹھیک ہے جو نارمل candidates جو فرست میں پیر ہو رہے تو انہوں نے یہاں لکھتے ساری بلینک میں اور جو courses بغیرہ آپ نے کیے ہیں وہ سب بھی یہاں پہ اپنے mention کرنے ہیں صرف وہ ہی candidate یہاں پہ جو ہوں گے سب کچھ لکھیں گے جو کے پہلے سے آؤ فورس میں ہے ٹھیک ہے یہ باقی normal جو candidate آنگ کے لئے یہاں کیا ہے not applicable military courses یہ not applicable have you been on active service not applicable ٹھیک ہے جو کوش میں آپ کہہ رہا ہوں مس آپ یہاں پہ لکھ چھانے ہے so question number 14 کی طرف چلتے ہیں what do you intend to adopt if not selected and why اب یہ question ہوتا ہے یہ آپ سے صرف future planning چک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کیا آپ نے اپنے فیجر کے بارے میں کچھ سوچا ہوا ہے کیونکہ اکثر candidate ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے mind میں air force آدمی کے لغہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے لئے نیگی پوائنٹ ہے لازمی نہیں نہیں ہے یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ لکھنے کے بعد لکھ لیں گے ای اپلائی اگین ٹھیک ہے اور اگر آپ ریپیٹر ہیں تب بھی آپ نے یہ چیز لکھنی ہے کہ دو دفعہ آپ لکھنے آگی اپلائی اگین آفٹر گیجویشن ٹھیک مگر یہ بات لازمی لکھنی اپنی جو سیکنڈ اپشن ہے وہ بتانی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس سیکنڈ اپشن ہونی چاہیے آپ دیکھیں آپ کی لائف میں صرف آدمی ہی تو نہیں ہے کیا پتہ اللہ نے آپ کی نصیب میں کچھ بیتر لکھا ہو کیا بتہ آپ نے آگے جا کے پولیس میں جانا ہو سو یہ بہت اچھ شعبے ہیں سو اللہ نے اگر آپ سے کسی اور شعبے میں کام دینا ہوگا تو آپ جتنی بھی کوشش کرنے آپ رکمینڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ نے آپ کے لئے اس سے جہاں پہ لکھوگی کہ because i want to do engineering and i will apply after engineering ٹھیک ہے یا پھر آپ لکھ لوگی کہ اگر آپ نے جوشن کی ہوئی ہے تو پھر لکھوگی آپ کہ i will continue my studies اور پھر آپ پھر apply again جہاں پھر ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ آپ ساتھ اپنی studies کو لازمی رکھنا ہے یہ نہیں کہ میں پڑھا ہی چھوڑ دوں گا اور اگر آپ کو بزنس کی طرف کوئی منت پھر لکھوگی کہ i will do my business جو question number 15 ہے جو psychologist ہے وہ آپ سے پھوچھ سکتا ہے اور اس کو study کرے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کی یہ ڈیپٹی پیزنڈ کی لی بھی ہے یہ آپ کے لی بھی ہے اور یہ آپ کے لی جو جی ٹیو ہے اس کے لی بھی ہے ٹھیک ہے اس جو کنیڈیٹ ہوتے ہم کو select نہیں کیا جاتا کیونکہ آج دی آپ جب ائر فورس میں جائیں گے تو آپ بہت سی پریشانی بہت یا پھر آپ کسی کمپوٹیشن کے بارے بتا سکتے ہیں کہ یہ کمپوٹیشن تھا جو میں جیت گیا تو اس کے بعد یہ ہوا جی مومنٹ تھا میری لئے انفارگیٹی بل تھا یا پھر آپ اپنے کسی ہارڈ ور کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں اپنے پوزیٹیف اپنے ایسپیکس سامنے گرانے ہیں کہ آپ نے ایسی چیز یہاں پہ نہیں لکھ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سائن کر دینا اور اپنا اڈریس یہاں پہ لکھتے رہے یہ تو میں نے اوبرال جو بائیو ایسپلین کر دیا مگر اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو مجھے ابھی آپ کو لازمی بتانے ہوں گے کہ ایسی جو کوسسنس آپ سے لازمی پوچھے جاتے ہیں جیسے سب سے پہلے میں آپ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے آپ کے جو فائدر اور مادر کی کوالیفکیشن ہے یہ پوچھا سکتی ہے اور آپ کی جو فائدر کی انکم ہے یہ آپ سے لازمی پوچھے جائے گی ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کے فائدر جو وہ ان کا آرمی سے بیکگراؤنڈ ہے تو پھر ان کی جو رینک ہے وہ بھی پوچھا جائے اور کب ریٹائر ہوئے وہ سب کچھ آپ سے پوچھے جا سکتا ہے ٹھیک یہ کوشن آپ کا ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کا جو پوچھے جائے گا اور کیوں ہے آپ کی پوچھے جائے کیسے آپ نے کو اپنا فائدر بول لیا یہ بھی آپ سے پوچھے جائے گا لازمی اگر آپ ریپیٹر ہے تو پھر آپ سے پوچھے جائے گا کہ میں آپ کو پہلے بتانا بول گیا کہ کبھی آپ نے چیٹنگ کی ہے تو اس کوشن میں آپ نے بھی ہنڈر پرسنٹ آپ نے نو کہنا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سر میں نے ہاں سر تھوڑی پوچھے جائے گی اس کے بعد یہ اتنے خاص نہیں ہے اگر آپ حاصل میں نہیں ہیں تو پھر آپ سے کوشن پوچھے جائیں گے کہ آپ نے لائف جو گزاری ہے آپ اکٹیوٹیز کہا رہی ہیں تو حاصل میں اگر نہیں تو پھر آپ سے اس کیس پوچھے جائیں گے اور اگر آپ پاکستان سے باہر اگر آپ نے ٹیول کیا ہے تو یہ سیکھولجز آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ہاں جی کیسا رہا سفر کیا شروع میں آپ کو سا ریلیکس کرنے کے دیٹیل میں سب کچھ بتا ہے اور اب آپ کو میں نے وہ چیزیں بتا دی جو آپ سے لازمی پوچھے جائیں گی ان کوئسن کو آپ اپنے پاس لکھ لیں اور ان کے جو آنسر ہیں وہ بھی آپ اپنے پاس لکھ کے پیبیر کر لیں کہ آپ نے کیا آنسر کرنا ہے کیونکہ یہ آپ سے کوئس لازمی پوچھے جائیں گی میرے فیس بوک پیج پہ مجھے دو تین میسیجز ریسیف ہوئے اور ان کا یہ کہہ سر آپ کی ایک ویڈیو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پات ہمیں ایک یا دو ویڈیو ہوتی ہیں اور اس کے پات جو باقی ویڈیو ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی تو قائل لئے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم آپ کی باقی ساری ویڈیو ہیں ہم ان کو ایک سکتے سکیں تو میں ایسا کیا کروں گا کہ میں ہر ویڈیو کے این پہ یہ ایڈ کر دوں گا تاں کہ آپ جو مزید ویڈیو ہیں وہ دیکھنے میں کوئی پرشانی نہ ہو ٹھیک ہے سو دو طریقے ہیں میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں نے پلیلسٹ منائی ہوئی ہے آپ پلیلسٹ جانتے ہیں کہ پلیلسٹ کیا ہوتی ہے تو آپ کے لئے یہ ویڈیو ہو جائے گی اور باقی کی جتنی ویڈیو سین میں آپ کو یہاں پہ رائٹ سائٹ مل جائیں گی اب آپ اگر لیکچر ٹو پہ ہیں لیکچر ٹھری پہ ہیں لیکچر فور پہ ہیں تو آپ آپ کو ڈھونڈنے کی یا پھر کسی ویڈیو کو اوپن کرنے ضرورت نہیں رہتے تو آپ میری جو ویڈیو سین وہاں پہ ڈسکرپشن میں جائیں اور یہاں پہ میں لکھا ہو ہے فور کمپلیٹ انیشنل پلس آئیس بی کورس کلک ہیر بس آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا کہ یہ جو ایکس ویڈیو ہیں یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گی اور صرف آئیس بی کی ویڈیو سین وہ آپ کے پاس آئیں گی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس صرف آئیس بی کی ویڈیو سین تو اب جس بھی پارٹ پہ ہیں پارٹ ٹو پہ ہیں یا پھر آپ آئیس بی کی جو لیکچرز ہیں ان پہ ہیں باقی ویڈیو سے ان کو ایک سیس کر سکتے ہیں